بھائی ہاتھوں سے نکل گئے بچے بلکتے رہ گئے باپ ہاتھوں سے نکل گیا اور ان کی لاشیں تک نہیں ملی ان مجبوروں ان بے بسوں ان لاچاروں کے ساتھ کیا ہم عملی طور پر کھڑے نہیں ہوں گے یا صرف ہم ایک پوسٹ کر کے سمجھیں گے کہ اپنا حق ادا کر دیا یا صرف اظہار تاظف کر کے یا صرف ان کے لئے دعا کر کے ہم سمجھ دیں گے کہ کافی ہو گیا یا ہمیں عملی طور پر ان کے لئے مقدور بر کھڑا ہونا پڑے گا ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے تو ان بلکتے ہوئے لاچار اور مجبور لوگوں کی مدد کے لئے جب ہم ان کے ساتھ عملاً کھڑے ہوں گے ہم ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اپنے وسائل کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو عرش کا رب کتنی کرم نوازی ہمارے اوپر فرمائے گا اس لئے میں آپ سے کہوں گا کہ مختلف محلوں میں مختلف مساجد کی انجمنیں باقاعدہ فانڈ کر کے باقاعدہ وہاں جا کر کے ان لوگوں کی مدد کریں عملی مدد کریں اور اس میں دیر نہ کریں وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے ایک وقت کا کھانا کھایا ہے تو دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے کھلے آسمان تلے پڑے وہاں خیموں کی ضرورت ہے وہاں عدویات کی ضرورت ہے وہاں پکے ہوئے کھانے کی ضرورت ہے تو ہر بندہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ان کی فوری مدد کے لئے بھی پہنچیں اور ان لوگوں کی ضرورت جو اس سیلاب کے ریلوں کے گزر جانے کے بعد ہے بعد میں بیٹھنا جائے بعد میں بھی ان کے مدد کے لئے کوئی ایک مکان تعمیر کر رہا ہے کوئی دو مکان تعمیر کر رہا ہے کوئی دس مکان تعمیر کر رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر مسجد کے نمازی مل کے ایک ایک مکان اپنے زم میں لے لیں تو پاکستان کے اندر جو لاکھوں مساجد ہیں تو لاکھوں مکان ان کے بن جائیں گے صرف مسجدوں کے نمازی مل کے پورا محلہ دو سو پانچ سو تین سو گھروں کا ایک محلہ ہوتا ہے تو صرف وہ ایک ایک مکان اپنے زم میں لے لیں یہ جتنے سکول ہیں سرکاری ہیں پرائیوٹ سکول ہیں یہ ایک سکول ایک دو تین تین مکان اپنے زم میں لے لیں ہر فیکٹری اپنے زم میں ایک ایک مکان لے لیں یہ جتنے پیٹرول پمپ بنے ہوئے ہیں یہ ایک ایک دو دو چار چار جو ہے وہ مکان اپنے زم میں لے لیں پیرانے ازام دو دو چار چار دست دست مکان اپنے زم میں لے لیں ہر آستانہ اپنے زم میں مکانات لے لیں تنظیمات الگ جو کام کر رہی ہیں اللہ ان کو مزید توفیقات سے نوازے جن کو توفیق نہیں وہ بھی اس کام میں آگے آئیں تو یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہم کھڑے کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں کو انصار مدینہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے یہ جو کافلے آئے تھے مکہ تل مکرمہ سے تو سب کو چھوڑ کے آگے تھے حضور نے ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا مواقعات مدینہ سے کہتے ہیں تو انہوں نے آدھا آدھا سامان اپنے باغ اپنی ساری چیزیں آدھی آدھی ان کے سفرد کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں کائنات میں مدد نصرت اعانت اور یوں بھائی چاہے کہ کوئی اور دوسری مثال اس طرح کی نہیں ہے اور یہ دین قیامت تک ہے تو وہ سنت مسلسل ہونی چاہیے کہ ایک ایک فیملی اپنے ذمہیں لے لیں اللہ نے آپ کو آفیت میں رکھا ہے اللہ کی حضور اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنا ہوگا عملا بھی قولا بھی رویتا بھی اور اپنے وسائل اور اپنے مال کے ذریعے بھی سیاسی لوگ بھی دو چار ہفتے کے لیے اپنی ساری باہمی مخاصمتیں یہ معتل کر دیں اور ان اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جا کے اور حکومت وقت بھی ترجیحن ان کو دیکھے یہ باہر کے دورے آگے پیچھے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وقت نہیں ہے کچھ کہنے کا ورنہ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تمہارے بچے ہمارے ٹیکسوں سے پل رہے ہیں ہمارے بچوں کو زرد سیلاب کھا گیا ہمارے بچے پانی میں بے گئے ہمارے مکان منحدم ہو گئے اور تمہارے زندگیاں بہت اچھی گزر رہی ہیں تھوڑی دیر نیچے آؤ اترو اور ان کی عشق شوئی کرو جو بیرونی ممالک سے امداد آئے گی جو یہاں سے اس کو منصفانہ طریقے کے ساتھ ان تک پہنچاؤ ایسا نہ ہو کہ گندم کی بوریاں سڑ جائیں اور لوگ بھوک سے مر جائیں انہوں نے قیامت کے دن گرے بان پکڑنا ہے وہ بچے جن کی لاشیں پھول گئی ہیں ان پانیوں کے اندر وہ نیم برہنا بچے کیا وہ قیامت کے دن گرے بان نہیں پکڑیں گے کیا جواب دے سکیں گے ہم اللہ اس کے رسول کے سامنے عدادت المصطفیٰ اپنی بسات کے مطابق اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں مل کے ہم کام کرتے ہیں جس تنظیم کے ساتھ بھی آپ کا اتمینان قلب ہے اعتماد ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یہ بڑی تیزی کے ساتھ کام کرنے کا وقت ہے زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ہے فوراں کسی کے ساتھ جڑ جائیں خود چلے جائیں دھوڑ پڑے وہاں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ اپنے ساتھ آپ کو موجود پا کر ہی ان کو تسلی ہوگی تشفی ہوگی کہ یہ ہمارے درد میں ہمارے کوئی آنسو تو پوچھنے والا ہے